بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں میرے پاس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا آج ہونے والا اعتجاج مؤخر کر دیا انہوں نے کہا جی ہم اعتجاج کرنے نہیں جا رہے کیونکہ ہمارا مطالبہ مان لیا گیا ہے مطالبہ تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ تھا کہ بیریسٹر گھوڑ کو اور حامد رضا قادمی صاحب کو دو لوگوں کو کم سے کم عمران خان صاحب سے مروایا جائے لیکن وہ مطالبہ پورا نہیں ہوا دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی تھی تو وہ مطالبہ مان لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کیوں مان گئی یہ بات اس کے بارے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کیونکہ طریق انصاف کو کچھ چیزوں کا شبہ تھا وہ شبہ ان کا دور ہو گیا ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب ان کے ذاتی محالج ڈاکٹر آسیمہ میں موجود ہے اسلامباد میں عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر ماں اسلامباد میں ہے اور ان کے ذاتی محالج جو ہیں وہ دیگر ڈاکٹروں کے ساتھ جائیں گے اور جا کر ان کا موائنہ کریں گے اڈیالہ جیل میں تو ایک تو ان کی خیر خبر جو ہے وہ باہر آ جائے گی پارٹی کے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ایکچولی عمران خان صاحب کی سیچویشن کیا ہے ان کی صحت کیسی ہے انہیں کس حال میں رکھا گیا ہے یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی نمبر ایک نمبر دو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا شدید خدشہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو غائب کر کے یعنی جس طریقے سے ان کو لاپتہ کیا ہوا ایک طرح سے یا ان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے کٹ آف کیا ہوا پارٹی سے تو اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت آئینی ترمیم کا کھیل کھیل جائے گی لیکن آئینی ترمیم پر حکومت کی ابھی تک بندے پورے نہیں ہوئے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اتمنان اس وجہ سے ہے کہ ایک تو فالی طور پر آئینی ترمیم نہیں آ رہی انہیں یقین دہا دی کروائی گئی ہے کہ ابھی آئینی ترمیم نہیں آ رہی اور اٹھارہ تاریخ کو بلاول نے ویسے بھی ہیدر آباد کے اندر ایک اکٹ رکھ لیا ایک جلسہ رکھ لیا اب جب ہیدر آباد میں بلاول جلسہ کرنے چاہیں گے تو ان کے ایمین ایس طور پر مصروف ہوں گے ایم پی ایس بھی ہوں گے اور وہ ساتھ ان کے کھڑے بھی ہونا چاہیں گے تو ایسی صورتحال میں ممکن نہیں ہے کہ اٹھارہ تاریخ تک آئینی ترمیم ہو ہو سکتا ہے کوئی بیچ میں کھیل کھیل جائیں ان کا پتہ کوئی نہیں ہوتا دھوکہ بھی دے دیتے ہیں لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ گیم اس کے بعد ہونی ہے کیونکہ ابھی تک نمبر پورے نہیں ہو رہے فرض کریں قومی اسمبلی کا اور سینڈ کا اجلاس بڑا لیتی ہے حکومت تو وہ بندے پورے ہوں گے تو آئینی ترمیم ہوگی نا اب بندے پورے کیسے ہوں گے میں نے آپ کو بندے انگلیوں کے اوپر گنائے سترہ بندے ٹوٹل ایسے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کو لگتا تھا کہ ان میں سے بندے ٹوٹیں گے تحریک انصاف نے آئی سے دو ڈھائی ماہ پہلے سترہ بندے شورٹ لسٹ کر دیئے تھے اور تقریباً چھبیس سے اٹھائیس بندے ایسے تھے جن پر ان کو یہ تھا کہ ان پر دباؤ ضرور ڈالا جائے گا لیکن اگر بندے ٹوٹیں گے تو ان سترہ میں سے ٹوٹیں گے کیونکہ یہ بہت وولنریبل ہے نا ان کے اوپر زیادہ اٹیک کیا جا سکتا ہے بیچاروں کا کاروبار ایسا ہے یہ ان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ ان کے اوپر اٹیک ضرور کیا جائے گا اب وہ جو سترہ بندے ہیں جن پر اٹیک کیا جانا تھا ان میں سے چند بندے پاکستان سے باہر ہیں اور باقی بندے خیبر پکتونخواہ میں ہیں اور جو خیبر پکتونخواہ میں ہیں ان میں سے چند اپنی مرضی آپ کے تحت خیبر پکتونخواہ میں جگہ لے کر رہ رہے ہیں اپنے دوستوں کے پاس اپنے جاننے والوں کے پاس اور کچھ کو جو خیبر پکتونخواہ کی حکومت ہے وہ یعنی وہاں کے جو ایمنیز ہیں یا وہاں کے جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ سپورٹ دے رہے ہیں یہ جناب آپ نے جانا کہی نہیں ہے اور اب آجا آپ سینیٹرز کی طرف تو جو ایک دو سینیٹرز ادھر ادھر ہوئے تھے اطلاع ملی ہے کہ وہ سینیٹر بھی واپس پاکستان تحریک انصاف کے پاس پہنچ گئے ہیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں گے جو سینیٹرز ادھر ادھر ہوئے تھے مبینہ طور پر وہ سینیٹرز بھی اب ادھر ادھر نہیں ہیں حکومت کے پاس سینیٹرز کے اندر کسی قسم کی برتری ابھی تک ان کو حاصل نہیں ہوئی جو نمبر وہ پورا کرنا چاہ رہے تھے اس وقت تک انہوں نے پورا نہیں کیا حالانکہ بدستور کوششیں چل رہی ہیں اسلام آباد کے اندر منڈی لگی ہوئی ہے میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں اور بہت ہی قریبی ہے آپ سارے ان کو جانتے ہیں ابھی نام لے کے مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں تو انہوں نے بتایا جی فلاں بندے کا پچاس کروڑ ہے فلاں بندے کا پینٹس کروڑ ہے فلاں بندے کا پچاس کروڑ سے اوپر ہے تو میں نے کہا یار یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ان بندوں نے خود لیے یہ پیسے تو انہوں نے کہا جی ابھی یہ کنفرم نہیں کر سکتا میں معاملہ یہ ہے کہ جو بندے بچارے پیسے دے رہے ہیں نا وہ جو بیچ میں ڈیلرز ہیں یا بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں جن کو لالش دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ کام کر دیں گے وہ کام کر دیں گے وہ کام کر دیں گے آپ پیسہ خرچ کریں امین اے اور سینیٹرز خریدنے کے لیے تو بیچ میں جو میڈل مین ہے نا وہ لوڑے ادھر پیسے لینا شروع کر دیئے اب یہ پیسے کا زیادہ تر حساب کتاب نہیں ہوتا ہے یہ بلیک میں نہیں ہوتا ہے تو اس کا حساب کتاب تو ہو نہیں سکتا کہ جناب کال کو وہ کہے جی میرے پیسہ واپس کرو تم نے تو امین اے خریدہ ہی نہیں میرے پیسوں کا تو اب اس طرح کے میڈل مین جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسلام آباد کی منڈی میں بہت سارے لوگ کروڑوں روپیہ کما چکے ہیں کئی ایسے لوگ کروڑوں روپیہ کما چکے جو کچھ عوضوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ رہی اب میں زیادہ کھل کے کسی کو مننگا نہیں کرنا چاہیے لیکن وقت آئے گا ثبوت بھی آئیں گے ساری جیتیں سامنے آئیں گی جب انکوائریاں ہوگی نا تب پتہ چلے گا کہ کون کون بندہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے ناجائز فائدہ اٹھا گیا اور اس نے کروڑوں روپیہ کی دیاری لگا لی تو یہاں پہ دیاریاں بھی چل رہی ہیں اسلام آباد میں جو ایمین اے سے بات کرو وہ کسی اور جگہ پہ ہے وہ جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے بات کرو وہ کہتے ہیں جی بندہ تو یہاں سے گیا ہی نہیں پھر یہ بات کرو کہ جناب اس کے تو پیسے اٹھا لیے گئے اسلام آباد میں وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا میرے پیسے کس نے اٹھا لیے آپ جس نے پیسے اٹھائیں آپ اس سے پوچھیں اب ان سے کون پوچھیں بارال جو پیسے دے رہے ہیں وہ کئی نہ کئی بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے اتنے پیسے دے دی ہیں کئی نہ کئی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قریبی حلقوں میں وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے اس آئینی ترمیم کے لیے قربانی دے دی ہیں ہم نے پیسے دے دی ہیں اور ہم نے بتا دیا کہ فلاں فلا بندہ ہماری ایمہ پر خریدا گیا ہے یا ہمارے پیسوں سے خریدا گیا ہے تو یہ ہے جناب سارا گیم بندے بھکے نہیں بندے کابو آئے نہیں نہ سینیٹر پورے ہو رہے ہیں اور نہ ہی پورے ہو رہے ہیں ایمین ایس اب فضل الرحمان صاحب پر ساری امید ہے میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی آئینی ترمیم کروائے گا تو وہ فضل الرحمان ہوگا اگر کوئی اس آئینی ترمیم کو اس وقت کروا سکتا ہے تو صرف اور صرف فضل الرحمان صاحب کروا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کروا سکتا فضل الرحمان صاحب کی چار چیزیں ایسی ہیں جن کی موجودگی میں حکومت یہ آئینی ترمیم کرے گی نہیں میں چاروں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور فضل الرحمان صاحب کے لیے بہت مشکل ہے ان چار چیزوں سے پیچھے اٹ جائیں پیچھے چلیں جائیں بیک فوٹ پہ کہ میں پیچھے اٹ رہا ہوں میں یہ چار چیزوں سے پیچھے اٹ رہا ہوں آپ میرے ساتھ مل کر آئینی ترمیم کر دیں فضل الرحمان صاحب کرنی پائیں گے پھر سٹیٹمنٹ تو سننے درہ فضل الرحمان صاحب نے جو دیا ہے بڑا لمبا چوڑا سٹیٹمنٹ ہے تقدیر کر رہے تھے اپنے کارکنوں سے سندھ میں لیکن میں اس کا ایک مختصر ایریا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آج اس طرح کی کٹ پتلی اسمبلیوں سے تم اپنے مفادات کے لیے آئین میں ترمیم کروانا چاہتے ہو تم میرا آئین بگاڑتے ہو تم اس قوم کی وعدت کی علامت کو ختم کرتے ہو تم پاکستان کی وعدت کی علامت کو ختم کر رہے ہو ہم پاکستان کی وعدت کی اس علامت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ تحفظ کریں گے آج میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اہد و پیمان کریں کہ اگر میرے آئین کے ساتھ میرے اسلام کے ساتھ تم نے کھلوار کیا تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی وہ سڑکوں پر نکل کر تمہیں ایوانوں سے گھسیٹ کر باہر نکالے گی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگایا فضل الرحمان صاحب نے اور بڑا کلیر الزام لگایا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ ترمیم کے حوالے سے بھی الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے بھی جو حکومت بنائی گئی اس پہ بھی کھل کر لگایا شہباز شریف صاحب کو بھی کہا کہ تمہارے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے ان کو بھی تانے دیئے تو فضل الرحمان صاحب بڑا کھل کر آئے انہوں نے کہا جی آئین کے لیے ہمارا مسفدہ آیا ہے اب جس نے آئینی ترمیم کرنی ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے مسفدے کے اوپر ہوگی ان کے بکول انہوں نے کہا جی کہ کوئی اجادت نہیں دیں گے اپنے مسفدے کے علاوہ کے کوئی آئینی ترمیم کی جائے اب درہ سنیں فضل الرحمان صاحب کی وہ چار چیزیں کیا ہے جو حکومت کو اور حکومت کے حمایتیوں کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے درہ چاروں چیزیں آپ گوھر سے سن لیں نمبر ایک آئینی عدالت فضل الرحمان صاحب نہیں بنانا چاہتے حکومت ہر حال میں آئینی عدالت بنانا چاہتی آئینی عدالت بنے گی تو قاضی فائدی صاحب کو آئینی عدالت کا سربراہ بنا کے سپریم کورٹ کو ان کے انڈر دے دیا جائے گا آئینی عدالت نہیں بنے گی تو حکومت کو کوئی فائدہ نہیں دوسرا ججوں کی عمر میں اضافہ کسی صورت فضل الرحمان صاحب نہیں چاہتے ججوں کی عمر میں اضافہ ہوگا تو پھر ایکسٹینشن ہو سکتی ہے قاضی فائدی صاحب کی وہ سینئر ترین جج ہیں عمر میں اضافہ ہوا تو وہ آگے چل جائیں گے یہ بھی فضل الرحمان صاحب نہیں ہونے دے رہے تو قاضی صاحب کے تو دوروں رستے ہوگے باند تیسرا جو بنیادی انسانی حقوق کے اندر ترمیم کی جا رہی تھی یعنی جس کو مرضی اٹھاؤ جاؤ مرضی بند کر دو آرٹیکل آٹھ آئین کا اور جو ان کے اندر ترمیم کی جا رہی تھی تو وہ تو پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق معتلی ہو جانے تھے تو اس پہ بھی فضل الرحمان صاحب نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا بلکہ ان کی پارٹی نے بڑا سخت رد عمل دیا سینیٹر کامران مرتضی صاحب کا اس کے اوپر بڑا کلیر سکیٹمنٹ تھا نمبر چار فوجی عدالت ہے فضل الرحمان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ فوجی عدالتوں کے حق میں جائیں گے تو پی ٹی آئی کے خلاف تو فوجی عدالتوں کے تھوڑا سی کیسز ہیں لیکن یہ جو خبر پکتونخواہ اور بلوچستان کی جس بیلٹ میں وہ الیکشن لڑتے ہیں پچتون بیلٹ میں وہاں پہ بے شمار کیسز ہیں لوگوں کے جو فوجی عدالتوں میں چلے جائیں گے تو ان کو وہاں پہ بڑا سخت ریاکشن آئے گا کیونکہ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ ویو ان حلقوں میں چلتی ہے جہاں پہ فضل الرحمان صاحب الیکشن لڑتے ہیں لہذا فوجی عدالتوں کے ایک میں بھی نہیں جا سکتے تو یہ چاروں چیزوں کے بغیر حکومت آئینی ترمیم کرے گی نہیں اور ان کے بغیر مولانا فضل الرحمان صاحب ہونے نہیں دیں گے تو یہ ہے جناب بالکل کرسٹل کلیر چیزیں میں نے آپ کے سامنے لگ دیئے ہیں اور اس وقت جو حکومت ہے اس کے پاس پاکستان ٹاریک انصاف کے تین ٹوٹے ہوئے بندے ملا کر اور انگزیب چچی عثمان چودری زہور قریشی ان کو ملا کر ابھی دو سو چودہ دو سو پندرہ کی سٹرنٹ ہے جہاں پہ اس وقت حکومت کڑی ہے یعنی دو سو پندرہ سے اوپر نہیں ابھی بھی ان کے بعد نو بندے کم ہیں فضل الرحمان صاحب اگر ان کے ساتھ نہیں بھی ملتے ان کے بندے توڑ بھی لیں تو ایک یا دو بندے ٹوٹ سکتے ہیں تو پھر بھی ان کے بعد سات بندے کم ہیں تو تحریک انصاف کے مزید سات بندے کیسے توڑیں گے ابھی تو دو بھی نہیں ٹوٹ رہے ہیں یہ ایک بڑی مشکل ہے اور اس کے علاوہ ابھی آخری موقع ہے زہور قریشی عثمان چودری اور اورنگزیب کچی کے پاس کہ وہ اپنی پارٹی کے پاس واپس آئیں اور وہاں پر آ کر کہیں جی ہم مجبور تھے ہم واپس آگئے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہو سکتا ہے پارٹی ان کو قبول بھی کرے اور آئندہ الیکشن کے لیے ٹکٹ بھی دے دے لیکن اگر یہ واپس نہیں آئیں گے تو آئینی ترمیم تو ہونی کوئی نہیں ہے یہ تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی کیونکہ باقی لوگ ملنے ہی رہے تو جب آئینی ترمیم نہیں ہونی تو زہور قریشی عثمان چودری اور انگزیب کچی اور اگر کوئی ایک عدہ اور بھی ہے ایک دو اور بھی ہے جن کے اوپر بھی شک کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف نے دینی ہے تلاق نہ ان کو آئندہ ملنا ہے نہ کسی قسم کا ٹکٹ اور نہ ان کے خاندان میں کوئی وہاں سے الیکشن لڑ سکے گا لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے کہ انہوں نے غداری کی ہے اپنے لیڈر کے ساتھ تو جناب یہ ہے وہ سیچویشن جو اس وقت بنی ہوئی ہے اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ پیسہ لگا بھی رہے ہیں کوشش کر بھی رہے ہیں زور لگ بھی رہا ہے لیکن اس کے باوجود بندے قابو نہیں آ رہے فضل عمان صاحب کا سٹیٹمنٹ اور ان کی نیت میں نے آپ کو بتا دی ہے اب آپ آجیں ایک اور چیز کے اوپر وہ یہ ہے کہ عمران خان کا جیل سے کیا رد عمل آئے گا لیکن سب کی نظریں اس وقت عمران خان پہ فرض کریں عمران خان سے آج ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ڈاکٹر ان کو جا کے ملتے ہیں ڈاکٹر باہر آتے ہیں وہ بات ہی نہیں کر پاتے وہاں پہ اب جو ڈاکٹر ساتھ جائیں گے ان کو واقعی بتایا گیا ہوگا کہ جی آپ نے کسی قسم کی عمران خان کو پلٹیکل بات نہیں کرنے دینی آپ نے صرف میٹیکل تک محدود رہنا ہے پوری کوشش وہ کریں گے سب کی نظریں اس بات پہ ہیں کہ عمران خان کا کیا رد عمل آئے گا کیونکہ جیل میں ابھی تک عمران خان صاحب سے ملاقات کوئی ہوئی نہیں اور اس بیچ میں بہت بڑے بڑے ایونٹ پاکستان میں ہو گئے ہیں آئینی تربیم کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 23, 24, 25 تاریخ تک بھی آ سکتی ہے تو آخری لمحے تک ویجلنٹ رہنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی رسپونسیبیلٹی یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے ایم این ایس کو اور سینیٹرز کو کنٹرول میں رکھیں فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ انگیج رکھیں اسی صورتحال میں یہ آئینی تربیم کو روک پائیں گے اور یہ آئینی تربیم اگر ہوتی ہے تو طریقہ انصاف کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ عمران خان کے لیے اور جو سیاست ہے طریقہ انصاف کی اس کے لیے ایک ڈیتھ وارنٹ ہے جس کے اوپر دستقات ہوں گے تو یہ معاملہ ادھر رکھیں اب عمران خان صاحب کا ردعمل کیا آئے گا جو کچھ ہوا جو کچھ اسلام آباد میں ہوتا رہا جو کچھ ڈی چاک پہ ہوا جو کچھ علی امین گنڈاپکور کے ساتھ ہوا جو کچھ آ کر انہوں نے بتایا اس پہ ان کا ردعمل کیا ہوگا سب کی نظریں اس بات کے اوپر ہیں انتظار حسین پنجوتہ صاحب کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے لوگوں نے رابطہ بھی کیا تو میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتا دیتا ہوں انتظار حسین پنجوتہ صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جب انہوں نے اپنی پارٹی کے اہم ترین لیڈرز کو آگاہ کیا کہ عمران خان صاحب نے تین اکتوبر کو جیل سے کیا پیغام دیا ہے اور عمران خان صاحب ایکچلی کیا چاہتے ہیں اور انہوں نے جیل سے جو منصوبہ دیا کہ کس طریقے سے اور کہاں کہاں کیسے احتجاج کرنا ہے تو جب یہ انفرمیشن میں نے پولیٹیکل پارٹی کے سینئر لوگوں کو دی تو انہوں نے ناغواری کا اظہار کیا کیونکہ جو لوگ کمفرٹیبل پوزیشنز میں ہیں انہیں اب یہ لگتا ہے کہ عمران خان تو جیل میں ہے اور شاید وہ اپنی وجہ سے جیل میں ہے تو ہمیں تو اب اقتدار میں ہے تو ہمیں تو اب اس کے اوپر براجمان رہنا چاہیے یا ہم اپوزیشن میں ہیں یا ہمیں جو جو پوزیشن مل گئی ہے ہمیں اس پوزیشن کو انجوائے کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رییکٹیو بھی ہیں بہت رییکٹیو بھی کرتے ہیں تو انتظار حسین پنجوتہ صاحب نے یہ کلیرلی کہا تھا پارٹی کو کہ مجھے جو کہا عمران خان نے میں نے ایز ایٹیز آپ کو بتا دیا اور جو آپ کریں گے وہ ایز ایٹیز میں عمران خان کو بتا دوں گا تو پھر آپ دیکھیں کہ انتظار حسین پنجوتہ صاحب اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کو بتاتے ان کو اغوا کر لیا گیا اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر وہ آدمی جو انتظار حسین پنجوتہ کے اغوا کا بینیفیشری ہے وہ کچھ نہیں بول رہا آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ کون کون بندہ ہے جو انتظار حسین پنجوتہ کی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے جو جو آواز اٹھا رہا ہے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ آ جائے کئی لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے دن گزردے کے باوجود چھ سات دن ہو گئے ہیں وہ موہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھے ہوئے اور خاموش ہیں اور وہ انتظار حسین پنجوتہ صاحب کی بازیابی کے لیے نہ کچھ کر رہے ہیں نہ رولہ ڈال رہے ہیں نہ آواز اٹھا رہے ہیں حالانکہ انتظار حسین پنجوتہ وہ آدمی ہے جس نے عمران خان کے بعد عمران خان کے پاس جیل میں سب سے زیادہ وقت گزارا ہے سب سے زیادہ ملاقاتیں ان کی ہیں سب سے زیادہ انفرمیشن وہ باہر لے کر آئے ہیں سب سے زیادہ معلومات بھی ان کے پاس ہیں کیسیز کو بھی سب سے زیادہ وہی جانتے ہیں تو ایک ایسے وکیل کو اغوا کر لیا جانا جبری طور پر گمشدہ کر دینا اور اس کے اوپر پارٹی کی سینئر قیادت کا خاموش رہنا اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ انتظار حسین پنجوتہ صاحب نے میرے سے جو بات کی تھی وہ سچ ثابت ہو گئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جب اپنی پارٹی کو بتایا کہ یہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے تو چند لوگوں نے ناغواری کا اظہار کیا اور نہ صرف ناغواری کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کس چکر میں ڈالا ہوا یہ کیسے کریں گے یہ کیوں ہوگا اور اس کے نتائج کیا ہوگے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کی انسٹریکشنز کو فالو نہیں کر رہے تھے بارال پجوتھا صاحب آئیں گے تو باقی باتیں خود بتائیں گے اور کچھ چیزیں آپ کو عمران خان صاحب بتائیں گے جب جیل میں جب جا کے ان کو انیس تاریخوں تو ملنا ہے نا سب نے عمران خان صاحب کا کیس بھی لگنا ہے انیس تاریخ کو وہاں پہ صافیوں نے بھی جانا ہے انیس تاریخوں جو ہے عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی باہر آ جانا ہے عدالت کو بھی پھر اجازت دینی پڑ گی کہ ملوائیں جی عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی سے ملوائیں ورکرز سے ملوائیں رشتہ داروں سے ملوائیں ملاقاتیں کروائیں ان کی کیوں نہیں کروارے آپ تو پھر عمران خان کی ملاقاتیں بھی کروانی پڑنی ہے تو پھر انسٹریکشن تو عمران خان صاحب دیں گے نا پارٹی تو ان کی ہے اور پارٹی جو ہے وہ ایکچولی تو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے نا لوگوں نے ووٹ تو عمران خان کے نام کے اوپر دیئے جو جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے یہ لوگ تو اپنے حلقوں میں نہیں آسکتے تھے الیکشن لڑنے کے لیے سارے بھاگے ہوئے تھے اور لوگوں نے عمران خان کے نام کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے انتخابی نشان کے اوپر تھپے لگائے ہیں کسی نے چینک کے اوپر لگایا کسی نے فاختہ کے اوپر لگایا کسی نے منجی پیڈی کے اوپر لگایا کسی نے بینگر کے اوپر لگایا کسی نے جوتے کے اوپر لگایا جس کو جہاں کوئی نشان ملا اس نے اس کے اوپر ٹھپا لگا گیا عمران خان کے بندے کو اس امیلی میں بیجا اور آج یہ لوگ عمران خان کے بارے میں نیگٹیب تھوڑی سی ان کے اندر وائبز آتی ہیں بارال یہ پنجوتھا تھا آئیں گے میں نہیں چھوٹوں گا الٹا لٹ کاؤں گا جو بچی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں بچے بچی ہیں تجاج کر رہے ہیں دوسری طرف پولیس یہ کہہ رہی ہے لیکن میرا ایک اور سوال ہے اس سارے اپیسوڈ کو ایک طرف سائیڈ پہ آپ رکھیں اب جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ان کا اشتہار تو نہیں لگایا جا سکتا لگانا بھی نہیں چاہیے ان کا نام بھی نہیں آنا چاہیے اگر کچھ کرنا ہے تو اس طرح کریں جیسے پچھلے دور کے اندر ہوا تھا جب سیالپورٹ موٹر وے کے اوپر ایک خاتون کے ساتھ ریپ ہوا آئے تک کوئی نہیں جانتا وہ خاتون کون تھی ان کا نام کیا تھا وہ دکھتی کیسی ہیں ان کا خاندان کون ہے کسی کو نہیں پتا یہ طریقہ انصاف دینے کا دینا ہے تو پھر ایسے دیں لیکن یہاں پہ بہت طاقتور لوگ ہیں تو اس لیے چیزیں ایسے ہو رہی ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بزاتا ہوں یہ جو پاکستان کا میڈیا ہے نا یہ ہمارا میڈیا نہیں ہے ہمارا میڈل کلاس کا غریب آدمی کا میڈیا نہیں ہے یہ وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آصفہ زرداری کے ایک چھوٹا سا وہ لگ گیا تھا ڈرون ٹکڑا گیا تھا اس کا پر یہ جو کیمرے والا ڈرون ہوتا ہے تو اس کے اوپر میڈیا نے تین دن تک ناچ ناچ کے گنگدو توڑ دیئے تھے پھٹے چل رہے تھے بریکنگ نیوز چل رہی تھی جو ہے انہیں کال کر دی گئی ہے ڈاکٹرز کی ٹی میں پہنچ رہی ہیں اس وقت جو ہے وہ سی ٹی سکین کیا جا رہا ہے اس وقت جو ہے وہ ٹانکیں لگائے جا رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ بلڈ اتنا بے گیا ہے کہ آدھا چھ ٹانک بلڈ بھی ان کا نکل گیا ہے تو تباہی پھر اس قسم کی خبریں چل رہی تھیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی ایٹمی جنگ چڑ گئی ہے دنیا میں آصفہ کو ڈرون ٹچ ہو گیا اور آج بچے اور بچیاں درجلوں کی تعداد میں مار کھا کے اسپطالوں میں پڑے تھے اور میڈیا دکھانے کے لیے راضی نہیں ہے تو یہ ہمارا میڈیا نہیں ہے یہ الیٹ کلاس کا میڈیا ہے یہ ان کے لیے کام کرتا ہے یہ میڈیا صرف ہمارے گھر میں آتا ہے اشتہار لینے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے ویوز کمانے کے لیے یہ میڈیا ہمارے گھر میں ضرور آتا ہے لیکن یاد رکھیں یہ ہمارا میڈیا نہیں ہے یہ ہمارے لیے کام نہیں کرتا یہ الیٹ کا میڈیا ہے یہ الیٹ کے لیے کام کرتا ہے ہمارے بچوں کے لیے نہیں کرتا امیر کے بچے کو خروچ بھی آ جائے نا تو یہ تین تین دن تک ان کے انکرز اپنے گلے پھارتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے اب تک لیے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ